روس میں میکڈانلڈ کے افتتاح اور پہلی بار جریدے ووگ کی اشارت کے بعد سے مغبی برینڈز اور کمپنیاں تین دہائیوں سے روس میں کاروبار میں سرگرم ہیں لیکن روس کے یوکرین پر حملے کے بعد سب کچھ بدل گیا ہے کاروبار بند ہو رہے ہیں اور ہزاروں ملازمین کی نوکریاں ختم ہو گئی ہیں اگرچہ یہ سب کچھ روسی حکومت کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا گیا ہے تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی زد میں روسی کارکن بھی آ رہے ہیں ان میں میکڈانلڈز کے باسٹھ ہزار اور سٹار بکس کے دو ہزار ملازمین شامل ہیں اور سپلائی کا کام کرنے والے ان کے علاوہ ہیں مثلاً وہ لوگ جو میکڈانلڈز کو سلاگ، ٹیمارٹر، بن اور دیگر مقامی پیداوار فراہم کرتے تھے اور یہ سب کچھ تیس سال سے جاری تھا ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ ظاہر ہے اچھا تو نہیں ہوگا میکڈانلڈز کے محصولات کا روسی مارکیٹ میں تقریباً نو فیصد حصہ ہے لیکن کمپنی کے مطابق چودہ مارچ کو روس میں میکڈانلڈز کے تمام آٹھ سو پچاس ریسٹورانٹس کو آرزی طور پر بند کر دیا گیا ہے فیلحال میکڈانلڈ نے اپنے ہزاروں روسی ملازمین کو اجرتوں کی ادائیگی جاری رکھنے کا وعدہ کیا ہے اس کے علاوہ سٹار بکس، کی ایف سی اور پیپسی کو جیسی کمپنیوں نے بھی ایسا ہی کرنے کا وعدہ کیا ہے لیکن اگر یہ جنگ طول پکڑ گئی تو مجھے نہیں معلوم کہ میکڈانلڈ کب تک اپنے باسٹھ ہزار ملازمین کو بغیر کام کیے تنخواہ دے سکتا ہے شاید لمبے عرصے تک لیکن کیا واقعی وہ ایسا کریں گے اشتہار دینے والے مغربی کاروبار بھی روس سے جا رہے ہیں پیپسی کو کوکا کولا اور پروکٹر اینڈ گیمبل نے بھی اشتہارات اور مارکیٹنگ میں اپنے سرمایہ کاری کو روک دیا ہے لیکن یہ واضح نہیں کہ روسی میڈیا پر اس کا کیا اثر پڑے گا اشتہارات ان کمپنیوں کے لیے عمدنی کا بہت بڑا ذریعہ ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کی سرکاری روسی میڈیا کے لیے اہمیت ہے جس پر حکومت کے کنٹرول میں روز بھروز مزید اضافہ ہو رہا ہے ہم نے غیر جانبدار اسٹیشنز اور ذرائع کو بند ہوتے دیکھا ہے دریستہ کریملن نے اعلان کیا ہے کہ وہ ملک سے جانے والے غیر ملکی ملکیت والے کاروباروں کو قومیانے کے منصوبے پر خور کر رہا ہے کرینہ بفراد زیان کے ساتھ سادیہ زیبرانجھا پوئیس آف امریکہ